بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شف ملک بکار اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فوڈ پلینٹ آج ہم بنائیں گے فریش دودھ سے کھویا خالف کھویا کس طرح بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو چلے انشاءاللہ آج کی یہ مددار سی رسپی شروع کرتے ہیں کھویا بنانے کے لیے ہم نے وان لٹر دودھ لیا ہے دودھ کو اوپر سے کر لیں گے کور کور اس لیے کرنا ہے تاکہ بوائل جلدی آ جائے تو دودھ پر بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو کر لیں گے ہائی تاکہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے جب فلیم کو آپ نے ہائی کر لینا ہے چمج کو آپ نے اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے دودھ کو تاکہ یہ جلے نہ نیچے لگے نہ اور اگر دودھ زیادہ اوپر آنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ نے چمج کو صرف اس طرح کرنا ہے پھر دوبارہ آپ نے چمج کو اسی طرح چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح چلانا ہے یہ دیکھیں دودھ اوپر آ چکا ہے پھر آپ نے ایسے کر لینا ہے اسی طرح آپ کا کھویا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو دودھ کے اندر جو پانی تھا تقریباً آدھا وہ جل چکا ہے یہ دیکھیں اب وہ آئل آرہا لیکن یہ اوپر نہیں آرہا یعنی جو ہماری کڑائی ہے اس سے یہ باہر نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ یہ ہم نے جلا لی ہے اس ٹائم پہ آپ نے فلیم کو تھوڑا سا لو کر لینا ہے اور چمچ کو آپ نے بالکل نہیں روکنا اور کھویا بنانے کی جو تقنیق ہے نا اس میں نہ تو آپ نے گی یا آئل شامل کرنا ہے اور نہ ہی کریم شامل کرنی ہے آپ نے خالص کھویا بنانا ہے کسی قسم کی کوئی چیز ہم نے شامل نہیں کی تقریب یہی ہے کہ آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنے لو رکھنے یا ہائی رکھنے یہی تقنیق ہے اور سب سے اہم بات آپ نے چمچ کو کیسے چلانا ہے اور کب چلانا ہے اور الحمدللہ یہ دیکھیں کھویا ہمارا تیار ہو چکے ہیں اور یہ خالص کھویا ہے یہی طریقے کار ہے یہی اس کی تقنیق ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی اس کی تقنیق ہے تو فلیم کو مکمل آف کر لیں گے تو چلیں آپ اس کو باہر نکالتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اور یہ رہی ہماری آج کی محنت اور یہ دیکھیں خالص دانے دار کھویا ہمارا بلکل تیار ہے تو کیسی لگی ہماری آج کی رسپی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کا لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پلیز مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ملک وکار کو دیں جادت سلام علیکم